ویلکم ٹو پیور کوکنگ اسیڈیو میں میں ہیدر آباد کے سوکھے کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اسے ہیدر آباد میں کباب کہا جاتا ہے دیکھیں یہ جس طرح سے بنا کے رکھے جاتے ہیں یہ ایک سال تک بھی خراب نہیں ہوتے آپ اگر میرے سارے ٹپس فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کے بھی کباب اتنے اچھے بنیں گے اور خراب نہیں ہوں گے ایک سال تک بھی تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہ ٹیسٹی کباب اس کے لئے میں نے 250 گرام گوشت لیا ہے بونلس لینا ہے اور بلکل ساف کر لینا ہے گوشت کیونکہ میں یہ ایت سے پہلے ہی بنا رہی ہوں تو یہ میں نے بازار سے منگوایا ہے لیکن خربانی کا گوشت بہت زیادہ ساف کرنا پڑتا ہے تو آپ درانتی وغیرہ لے کے اچھے سے اس کے سارے ساف کر لیجی اچھے سے گوشت کو اس طرح سے اور پتلے پتلے سٹرپس میں ہمیں اسے کٹ کرنا ہے آپ جتنا پتلہ کٹ کریں گے کباب اتنی جلدی سوکھے گا اور آپ اچھا بنے گا تو ٹرائے کیجئے کہ آپ اس کو پتلہ کٹ کریں ویسے بھی برسات کا موسم ہے تو ٹیمپریچر کم ہے تو اس کے لئے پتلے 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 کباب بنائیں اگر دھوپ زیادہ ہو تو آپ اس کو تھوڑے سے موٹے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے کٹ کٹ کے میں سائیڈ میں رکھ رہی ہوں تو جیسے کہ میں نے بتایا یہ سادہ گوشت ہے مگایا ہوا تو اس کے لئے یہ نائف سے کٹ رہا ہے لیکن دیکھیں اس طرح سے جو گوشت آتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے تو اسے اچھے سے ساف کر لیے کر لیجئے درانتی سے نہیں تو پھر کباب میں بھو آتی ہے اب سارا گوشت اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے لمبے لمبے سٹریپس میں تو یہ 250 گرام ہے تو میں سالٹ 1 ٹی سپون دار رہی ہوں تھوڑے سے مسالے اس میں زیادہ لگتے ہیں کیونکہ یہ سوکنے میں مسالہ نیچے گیر جاتا ہے 1 ٹی سپون ہم اس میں جنجا گالک پیسٹ کریں گے اگر آپ کے پاس میں تازہ پیسا ہوا گرم مسالہ ادھرک لیسن ہو تو ضرور ایٹ کریں اور 1 ٹی سپون ترمارک پاوڈر اور 1 ٹی سپون ریٹ چلی پاوڈر اور 1 ٹی سپون میں اس میں پیسے ہوئے گرم مسالے کا پاوڈر کر رہی ہوں اور اب اچھے سے مکس کریں گے تازے ادھرک لیسن کے کباب بہترین بانتے ہیں میں پاس پیسا ہوا ہے میں وہی ایٹ کر رہی ہوں اور اچھے سے ہمیں انہیں رب کرنا ہے سارے مسالے کو گوشت پہ اچھے سے رب کریں گے تو اندر تک یہ مسالہ جائے گا اب دیکھیں ہمارے کباب ریڈی ہے تو آپ نے ایک سیٹ اپ کر رہا ہے ایک رسی بان لینی ہے اور اس کے اوپر یہ کباب سکھا لینے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا گوشت تھا تو میں نے اس طرح سے بنائے کباب اگر بڑا آپ کے پاس میں پیس ہو تو آپ لمبے لمبے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ایک دن ہو گئے ہیں یہ سوک تھے ہوئے تو تین چار دن لگے ہیں مجھے یہ سکھانے کے لیے اور کمپلیٹلی سوک گئے ہیں کیونکہ ابھی ٹیمپریچر زیادہ ہے اگر ٹیمپریچر کم ہو یا بارش ہو رہی ہو تو آپ نہ بنائیں اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو تو ہی یہ کباب بنائیں کیونکہ یہ ایک سال تک خراب نہیں ہوتے دیکھیں یہ کمپلیٹلی ڈرائے ہو گئے ہیں اب میں نے چار دن ان کو رکھا ہے رسی پر اور اگر دھوپ نکلتی ہو اور آپ نے سٹور کرنا ہے بہت دن تک تو آپ ایک دن پورا اس کو اچھی دھوپ میں رکھیں اگر دھوپ نکلے تو پھر یہ خراب نہیں ہوتے اور اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تاکہ یہ بائٹ سائز ہو جائے اور میں نے اس کو اب ہمیں ایک ایک ٹائٹ کنٹینر میں جس میں بلکل سوکا ہونا چاہیے اور ہوا نہیں جاتے اس میں ہم اس کو رکھ دیں گے اور یہ سال بھر تک بھی خراب نہیں ہوتے تھوڑے سے کواب میں آپ کو تل کر بتا رہی ہوں اور یہ کواب بہت تیسٹی ہوتے ہیں سال بھر تک جس طرح سے میں نے کہا یہ خراب نہیں ہوتے ہیں اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں یہ کواب تو ضرور ٹرائے کیجئے اگر دھوپ ہو اور گوشت آپ کے پاس میں تو ضرور ٹرائے کیجئے ٹیسٹی کواب اور بلکل دھیان سے اس کو آپ سٹور کرنا ہے بلکل پانی اور ہوا نہیں لگنی چاہیے اس کو دیکھیں یہ سوکھے ہیں اور یہ میں نے جو تلے ہیں وہ ہے میں آپ کو سوکھے بتا رہا ہوں یہ بلکل ڈرائی ہو گئے ہیں ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گئے ہیں اور یہ کواب بنانے کا سب سے پرانا تریخہ ہے گوشت کو محفوظ کرنے کا پریزرگ کرنے کا سب سے پرانا تریخہ ہے یہ اب دیکھیں یہ توڑ کر بتا رہی ہوں میں آپ کو اندر تک اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے یہ اور جو ہم نے مسائلے ڈالے تھے وہ بھی اس میں اچھے سے لگے ہیں تو یہ ٹیسٹی اوٹھینٹیک کواب ہیدرہ وادی کواب کی ریسپی کو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فیملی اینڈ فرنڈ سے سبسکرائب کیجئے پیور کوکنگ چینل کو ایسے ہی یوسفول ویڈیوز کے لیے اور بیل آئیکن بھی یہ آرول کر دیجائے تھانکس فوہچیں